مہترم ناظرین مہترم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیڑیا ایک گوشت خور جانور ہے جو ممالیت دچہ سے تعلق رکھتا ہے گریلو سطح پر صدائے ہوئے کتے بیڑیا کی ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں حال یا دور میں کی ہوئی ایک تحقیق سے اندازہ ہوا ہے کہ صدائے ہوئے کتے کی نسل تقریباً سولہ ہزار تین سو سال پہلے چین کے دریا یونگزی کے علاقے میں پائچانے والے بیڑیوں سے ملتی ہے بیڑیا کی کئی زیلی اقسام بھی ہوتی ہیں جن میں عام خاکستری بیڑیے اور کتبی بیڑیے مشہور ہیں بیڑیے کی کئی اقسام کو عالمی ادارہ محولیات اور عالمی ادارہ برائی تحفظ قدرتی وسائل کی جانب سے خطرے میں قرار دیا ہے اور خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ اقسام جلد اس قرآن ارض سے ختم ہو جائیں گی محترم ناظرین بالغ یا جوان بیڑیے کی لمبائی چھے سے سات فٹ تک ہوتی ہے جس میں دم کی لمبائی شامل ہے ان کا عموماً وزن تیرہ سے اناسی کلو گرام تک ہو سکتا ہے جو مختلف اقسام میں جدا ہے بیڑیے کا قد عموماً بیر سے اٹھیس انج تک ہوتا ہے اور ان کے جسم پر گھنی پشم ہوتی ہے جو جلد سے اوپر دو تہہوں پر مشتمل ہوتی ہے اوپری تہہ کر جبکہ نجلی پانی سے جلد کو بچاتی ہے اس پشم کا رنگ مختلف ہو سکتا ہے جس میں خاکستر، سفید، سرخ، بھرا اور سیاہ رنگ کی آمیزش ہوتی ہے محترم ناظرین اب بڑھتے ہیں بیڑیے کی طرز زندگی کی جانب بیڑیے عام طور پر گروہوں کی شکل میں رہتے ہیں اور انہیں گروہ کہا جاتا ہے ایک گروہ میں عام طور پر ایک ہی خاندان کے بیڑیے ہوتے ہیں جن میں بیڑیے اور ان کی اولاد ہوتی ہیں ایک گروہ میں زیادہ سے زیادہ پندرہ بیڑیے ہوتے ہیں گروہ کے سربراہ نر کو سینسی اسطلاح میں الفانر یا نرال اور مادہ کو الفا مادہ یا مادہ اول کہا جاتا ہے ہر گروہ کے علاقے کا تائین بو اور چیخنے سے کیا جاتا ہے اور علاقہ میں نئے حملہ آوروں یا مداخلت کاروں کے خلاف شدید مضاہمت کی جاتی ہے چھوٹے بیڑیوں کو سینسی اسطلاح میں پلے کہا جاتا ہے اور مادہ ایک وقت میں پانچ یا چے پلوں کو جنم دیتی ہے محترم ناظرین بیڑیہ واحد وہ جانور ہے جو اپنی آزادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا یہ واحد جانور ہے جو کسی کا غلام نہیں بنتا جبکہ شیر سمیت ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے بیڑیہ واحد جانور ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کی تیز اور پھورتیلی آنکھیں کسی جن کا تاقب کر کے پھورتی سے چھلانگ لگائے اور اسے کمار ڈالے بیڑیہ کبھی مردار نہیں کھاتا اور یہی جنگل کے پادشاہ کا طریقہ ہے اور نہ ہی بیڑیہ محرم مونس پر جانگتا ہے یعنی باقی جانوروں سے یہ بالکل مختلف ہے بیڑیہ اپنی ماں اور بہن کو شہود کی نگاہ سے دیکھتا تک نہیں یہ جانور اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مونس سے تعلق قائم نہیں کرتا اسی طرح مونس بیڑیہ بھی بیڑیہ کے ساتھ وفاداری کرتی ہے بیڑیہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کی ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں جوڑے میں سے اگر کوئی مر جائے تو دوسرا مرنے والی جگہ پر کم از کم تین ماہ کھڑا بطور ماتم مفصوص کرتا ہے اس جانور کو عربی میں ابن الوار کہا جاتا ہے یعنی نیک بیٹا اس لیے کہ والدین جب اس کے بوڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال رکھتا ہے بیڑیہ کی بہترین صفات میں بہادری وفاداری خودداری اور والدین سے حجن سلوک مشہور ہیں بیڑیہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بطور کارواں میں کچھ یوں چلتے ہیں سب سے آگے چلنے والے بوڑے اور بیمار بیڑیہ ہوتے ہیں دوسرے پانچ منتخیب طاقتور جو بوڑے بیمار بیڑیوں کے ساتھ بطور ابتدائی طبیع امداد فارسٹر تاون کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پیچھے طاقتور دشمن کے حملے کا دفاع کرنے والے ہنگامی تستہ چاکوچوبن بیڑیہ ہوتے ہیں درمیان میں باقی عام بیڑیہ ہوتے ہیں سب کے آخر میں بیڑیوں کا مستعد قائد ہوتا ہے جو سب کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی ڈیوٹی سے غافل تو نہیں اور ہر طرف سے دشمن کا خیال رکھتا ہے اس کو عربی میں الف کہتے ہیں کہ اکیلا ہزار کے برابر ہے ایک سبق جو بائی سے عبرت ہے کہ بیڑیے بھی اپنا بہترین خیر خواہ قائد منتخب کرتے ہیں اس لیے ترک اور منگول اس سے پیار کرتے ہیں اور یہ ترک اور منگول کا قومی جانور ہے محترم ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جسے میں نے آپ تک پہنچانے میں اپنا فرض سمجھا اور نبایا اسی کا ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے علامت کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اسی کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت اس امید کے ساتھ کے اگلی بارے کو اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگے بان و علیکم السلام